موسیقی سب کے بیچ ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آئے اور خبر یہ ہے آنے والے وقت میں سب سے بڑا نقصان کئی راجنیتک پارٹیوں کو جہاں گجرات چناؤں میں کون کس پر بھاری پڑے گا آج اسی پر بات کریں گے اس کے ساتھی ساتھی یہ بھی بات کریں گے کہ گجرات چناؤں کیا بیجے پی کے ہاتھ سے نکل رہا ہے کیا گجرات چناؤں میں بیجے پی کو بڑا جھٹکا لگے گا دراصل گجرات چناؤں کو لے کر اس لئے چرچہ کی جاری کیونکہ گجرات چناؤں سے پہلے پردھان منتری نریند موڈی جس طرح ایکٹیو ہو گئے ہیں لگاتار وہاں پر ریلی کے جارے ہیں جی پی نڈا تک پہنچے تھے اس کے علاوہ امیش شاہ بھی جو ہے آنے والے سمیہ میں گجرات کا دورہ کر سکتے ہیں تو مانا یہ جارہا ہے کہ گجرات چناؤں سے پہلے بیجے پی جس طرح سے ایکٹیو ہوئی ہے وہ سیاسی سمکرڑ بتا رہے ہیں جو ابھی حالی میں جو سروے نکل کر سامنے آئے تھے وہ سروے بتا رہے تھے کیس اسے گجرات میں بیجے پی کے لیے بری خبر آتی نظر آ رہی ہے تو جو موجودہ سمیہ کے حالات ہیں جو موجودہ سمیہ کی استطیق ہے وہ سیدھے طور پر یہ ضرور ظاہر کر رہی ہے کہ کتنا بڑا جو نقصان ہے وہ اب بیجے پی کو ہوتا نظر آ رہا ہے اور کیا واقعی کئی سیٹوں پر بیجے پی چناو ہار رہی ہے حالانکہ عام آدمی پارٹی کو لے کر بھی اگر ذکر کریں تو عام آدمی پارٹی کے لیے بھی استطیق نہیں ہے عام آدمی پارٹی بھی کوشش کافی کر رہی ہے لیکن گجرات میں جو بیجے پی کا ووٹر ہے جو اصلی وہاں کے ووٹرز ہے وہ عام آدمی پارٹی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں نکر کر سامنے آئے کہ گجرات میں کسی ایک کو بڑا فائدہ نہیں ملا لیکن ہاں بات یہ بھی ہے گجرات چناؤ جیتنے کے لیے عام آدمی پارٹی نے جس طرح سے اپنی بڑی رہنیتی بنائی ہے مانا جا رہا ہے کہ کانگریس پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا سونیا گاندی کے ساتھ مل کر یاری کاؤ کانگریس پارٹی کے ساتھ مل کر عام آدمی پارٹی اگر گجرات چناؤ لڑتی ہے تو بیجے پی کو سب سے بڑا نقصہ ہوگا اب دیکھنا ہوگا کہ کیا گجرات چناؤ بیجے پی کے ساتھ لڑے گی عام آدمی پارٹی آج کے لیے تہیں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لیے جا دیجے نمشتر